پیٹرول سستہ ہوا نہ ڈیزل کی قیمت کم ہوئی حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے سستہ پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لٹر برقرار رکھی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل 303 روپے 18 پیسے لٹر ہی ملے گا اسرائیل کی شمالی غزہ کے جبالیا کیمپ برخوفنات بمباری خواتین اور بچوں سمیت 400 فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیل نے ایک ایک ٹن کے چھے بم گرائے جبالیا کیمپ مکمل تباہ ڈیڑھ مربع کلومیٹر کے کیمپ میں ایک لاکھ سولہ ہزار پناہ گزین موجود ہیں 24 گھنٹوں میں تین سو حملوں میں آٹھ سو فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد دس ہزار کے قریب ہو گئے 20 ہزار فلسطینی زندگی اور موت کی کشکمکش میں مبتلا اسرائیل کا حماس کے 600 ٹھکانوں کو نشانہ بلانے کا دعویٰ سہونی فورسز نے جنگی اصولوں کو باروت کے دھماکوں میں اڑا دیا غزہ میں ہر طرف موت کے سائے غم کے بادل یونیسیف نے ہر دس منٹ بعد ایک بچے کی شہادت کی خبر دے دی روزانہ 420 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں مرتے بچوں نے ہر شخص کو ہلا دیا ہے اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والوں میں 73 فیصد بچے خواتین اور بزرگ شامل ہیں غزہ میں ہر طرف تباہی موت اور بھوک کا راج قطار در قطار لوگ روٹی کے انتظار میں کھڑے ہیں اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں تمام بنیادی اشیاء کی ترسیل روک رکھی ہے رفاہ کروسنگ کے راستے بھی مداد کی فراہمی نہ ہونے کے برابر غزہ کی بچی نے جان پر کھیل کر کتابیں بچا لیں اسرائیلی حملے میں گھر تباہ بچی نے کتابیں بچا لیں بچی نے دنیا کو اپنی تعلیمی اثنات دکھائیں اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کتابیں میری دنیا ہیں میں انجینئر بننا چاہتی ہوں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی محلت ختم بے دخلی کی ڈیڈ لائن آ گئی سیکیروٹی داروں نے میپنگ کر لی مشکوک افراد کی لسٹیں بھی تیار پنجاب میں 28,000 غیر قانونی تحقین وطن موجود آئی جی پنجاب کہتے ہیں کاغذات نہ رکھنے والوں کو پکڑیں گے اور ڈیپورٹ کر دیں گے سہولت کاروں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں وزیر داخلہ سندھ کی مضاہمت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ پر ایجسٹرٹ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے غیر قانونی مقیم افراد اپنے ملک جائیں ویزا لے کر پاکستان آئیں کوئی ملک غیر قانونی افراد کو اپنے ملک پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا نگران وزیر آزم انوار الحد کا کرتا دو ٹوک موقف مزید کہا انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی کوئی کہے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں تو یہ کہنے کی اجازت ہے کسے ٹکٹ دینا ہے کسے نہیں الیکشن میں حکمت عملی کیا ہو نواز شریف نے ایک بار پھر سیاسی مہا سنبھال لیا جاتی عمرہ میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز اجلاس میں شہباز شریف عمزہ شہباز مریم نواز شریف ساد رفیق جعوید لطیف آیاس صادق اور دیگر رہنما بھی آئے ایسا نقبال کہتے ہیں انتخابی مہم کا آغاز بھرپور پوت سے کریں گے نواز شریف چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے اقتدار ملا تو انصاف کے ادارے مضبوط کریں گے انہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسیمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی فیض آباد دھرنے کے دوران مجھ پر اور حکام پر فیض حمید کا شدید دباؤ تھا صحافی نظم سیتھی کی خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا فیض حمید نے حسین حقانی پر پابندی آئیت کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا سابق چیئرمن پیمرہ افسارالن نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا پیمرہ قانون کی خلاف ورزی پر نیجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا سابق وزیراعظم نواز شریف، چیف جسٹس ساقب، نسار اور آرمی چیف کو خط بھی لکھا تھا نیب ترامیم کیس، پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز کے حتمی فیصلے سے روک دیا چیف جسٹس قاضی فائز حیثہ نے ریمارکس دیئے متعلقہ عدالتیں ٹرائل جارے رکھ سکتی ہیں مگر حتمی فیصلہ نہ دیں ملزم ٹرائل کورٹس سے زمانت لینے کا بھی اقدار ہوگا عدالتی معاونت کے لیے اٹینی جنرل کو نوٹس کیس کی سماعت غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی نگر حال وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا دورہ لاہور وزیراعظم موسن نقوی اور ان کی کابینہ سے ملاقات مزار اقبال پر حاضری دی فاتح خانی کی انوار اللہ کاکڑ نے میو اسپتال میں امرجنسی کے تعمیراتی کام دیکھے شادرہ میں امامیہ فلائی آور منصوبے کا جائزہ لیا پنجاب مجاری تردکیاتی کاموں کی رفتار پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم موسن نقوی کی تعریف کہا خواہش ہے دیگر صوبے بھی اسی رفتار سے کام کریں سپریم کورٹ بار کے انتخابات آسمہ جہنگیر گروپ کامیاب غیر حتمی نتاج کے مطابق شہزاد شوکت صدارت کی نشست جیت گئے میابدر قدوس کا دوسرا نمبر لاہور ریجسٹری میں ایک ہزار تہتر ووٹ کاسٹ ہوئے شوکت شہزاد نے چھ سو تیرہ ووٹ حاصل کیے شہزاد شوکت کے حامیوں کا جشن شاہین آفریدی کی اونچی اونان وٹوں کی تیز ترین سنچری کرنے والے دنیا کے پہلے فاسٹ پولر بن گئے شاہین نے یہ اعزاز کریئر کے اکی آون میں میچ میں حاصل کیا آسٹریلیا کے مشل سٹارپ نے باون میچوں میں سو وفٹے مکمل کی تھی انزمام الحق بے قصور یا قصور وار پی سی بی کمیٹی نے مفادات کے ٹکراؤ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا کمیٹی سات روز میں زکاہ اشرف کو ریپورٹ پیش کرے گی سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق الزامات کی تردید کر چکے سیف سٹی کے کیمرے حرکت میں آگئے لاہور میں دوبارہ ای چالان کا آغاز ٹریفک سگنل لین لائن اور سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر بھی چالان کٹے گا ٹریفک پولیس نے بھی کمر کس لی آنوں کی عملداری یقینی بنانے کا فیصلہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی مچانے پر موسیقی